ہمیں اگر ذرا سا بھی درد کا احساس ہو یا ایک ہلکی سی چنگاری جلنے کا احساس ہو یا باڈی کا کوئی بھی مومنٹ ہو تو یہ سب نروس سسٹم یا تنترکہ تنز کی وجہ سے ہوتا ہے اگر نروس سسٹم میں کہیں بھی ڈیمیج ہو یا کسی پارٹ میں نروس کام نہ کر پا رہی ہوں تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ایسی حالت میں ترنت اپنے ڈاکٹر سے سلاح لیں ہاتھوں یا پیروں یا انگلیوں کے آخری حصے میں جنجناہٹ سنپن جلن چوبن یا بھینکر درد ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ نروس ڈیمیج کا شکار ہو چکے ہیں کبھی کبھی ہماری نروس کا آخری سرہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جس سے انگلیوں کی پور تک میں بھینکر درد ہوتا ہے سنپن کی وجہ سے پکڑ کمزور ہو جاتی ہے اور چائے کا کپ ہو یا سبزی کاٹنے کا چاکو کسی چیز کا سمال نہ مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے نروس ڈیمیج کو پیریفیرل نروس ڈیمیج کہتے ہیں اس طرح کی نروس ڈیمیج ہائی بلڈ شوگر کمزور بلڈ سرکولیشن شراب پینے اور پوشک تتوں کی کمی سے ہوتا ہے ہماری نروس یا نسوں کے پارٹ ایکزان کی سرکچہ دینے کے لیے فیٹ اور پروٹین سے بنی جھلی یا میمبرین اسے ہر طرف سے ڈھکے رہتی ہے جو پروٹیکٹیو انسولیشن کا کام کرتی ہے اسی مایلین شیت کے ڈیمیج ہونے سے نسوں کی سمسیہ شروع ہوتی ہے مایلین شیت زیادہ تر فیٹ سے بنی ہوتی ہیں کچھ فیٹ بلڈنگ میٹیریل کے روپ میں بہتر کام کرتی ہیں ہیلڈی فیٹ اسے چکنا رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں نٹس سیٹس سیلمان ٹونہ فیش ایووکیڈو اور ویجیٹیبل آئل جیسے کھا دپرداتوں میں پائے جانے والے انسیچوریٹڈ فیٹ نروسلز کو ادھک تیجی سے کمیونیکیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے پیریفیرل نروڈیمیج سے جلد آرام پانے کے لیے انٹی آکسیڈنٹس منرلز اور فائٹو نیوٹرینز کا سہارا لیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اپنے روز کے کھانے میں بدلہ ہو لائیں صبح کی شروعات ثابوت آناز سے کریں جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں پانی خوب پیئیں براکلی گلکوس آئینولیٹس اور الفا لپویک ایسڈ سے لیس ہوتی ہے جو ایسٹل کولین نیرو ٹرانس میٹر کے ٹوٹنے کو دھیما کر کے سینٹرل نروس سسٹم کو ٹھیک سے کام کرنے میں مدد کرتی ہے اور الفا لپویک ایسڈ نروڈیمج سے بچا کر بہتر ڈھنگ سے کام کرنے دیتی ہے اس لیے براکلی کو نروڈیمج کے علاج و بچاؤ کے لیے مہتوپونڈ بھوجن کے روپ میں شامل کریں ساتھی پالک کو بھی براکلی کے علاوہ ہری پتے دار سبزیاں خاص طور سے سرسوں کا ساگ پالک کیل پتہ گو بھی ان میں سے زیادہ تر تو آپ کھاتے ہی ہیں بس اس کی ماترہ بڑھا دیں نسوں کے ڈیمج یا مائلین شیٹ ڈیمج اور اس سے ہونے والی جلن جھنجنی سنپن چوبن اور نسوں کی بھینکر درس سے بچاؤ اور علاج کے لیے اکھروٹ کاجو بادام پستہ قدو مگز السی اور کلونجی برابر برابر لے کر گرائنڈ کر کے پاورڈر بنائیں علاج کے لیے دو دو چمچ صبح خالی پیٹ اور رات کو سوتے وقت حلکے گرم پانی سے کھائیں مائلین شیٹ ڈیمج یا نر ڈیمج اور اس سے دوسری کئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اسی پاورڈر کو دو چمچ صبح میں خالی پیٹ کھایا کریں اچھا ریزلٹ ملے گا اب میرے ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجئے اسے اپنوں میں شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے میں آپ کی اچھی صحت اور لمبی زندگی کی کامنا کرتا ہوں دنیواد شکریہ تینکیو